موسیقی 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 ہے آپ نے دو کلو پانی تقریباً لے لیں چھوٹی سی بالتی لے لیں اس کے اوپر آپ نیلت ہوتا کسی ململ کے کپڑے کے جو جس سے پانی آر پار جا سکے اس کو اگر لٹکا دے تو وہ ایزیلی حل ہو جائے گا چھوٹا سا برتن لے کے اس کے اوپر پانی کے اندر اس کو لٹکا دے تو وہ ایزیلی حل ہو جائے گا چونہ آپ نے بولینا ہے جو بجا ہوا نہیں ہے آپ نے گھر میں خود بجانا ہے اس کو اس نے اپنے طریقہ یہ کرنا ہے کہ دو لٹر پانی جو آپ نے وہ نیلت ہوتے میں استعمال کر لیا اس کو پگرانے کے لیے اور چونہ دس لٹر پانی کے اندر آپ نے چونہ رکھ دینا ہے وہ آپ نے وہ ابلتا رہے گا ابلتا رہے گا آپ ایسا کریں کہ آپ رات کو رکھ دے اور صبح تک آپ کا نیلت ہوتا بھی حل ہو چکا ہوگا اور جو آپ کا چونہ ہے وہ بھی بجھ چکا ہوگا تو آپ نے ان دونوں کو مکس کر لینا ہے اچھی طرح مکس کرنا ہے ڈنڈے کے ساتھ دو لٹر آپ نے نیلت ہوتے میں استعمال کیا اور دس لٹر چونے میں یہ دونوں کو ملائیں گے تو یہ بارہ لٹر آپ کا تیار ہو جائے گا آپ نے اچھی طرح اس کو ہلا لینا ہے اور یہ تنوں کے ساتھ آپ نے اس کو پیسٹ کر دینا ہے جو گھر میں پینٹ کرنے والا پینٹ کرنے والا برش ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ آپ نے دونوں کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے پیسٹ کر دینا اور آپ نے ریشو یہی رکھنی ہے ایک دو بارہ یہ کچھ باغ ہوتے ہیں ان کی عمر زیادہ ہوتی ہے تنے کی مٹائی زیادہ ہوتی ہے کچھ باغ ہوتے ہیں وہ ان کی عمر تھوڑی ہوتی ہے پانچے سال آٹھ سال نو سال دس سال تو ان کی جو تنہ ہوتا ہے وہ تھوڑا بھریک ہوتا ہے آپ نے ریشو یہی رکھنی ہے خواہ وہ جو یہ آپ نے محلول تیار کیا ہے وہ دس پہ دو کو لگے خواہ وہ دو سو پہ دو کو لگے ریشو آپ نے یہی رکھنی ہے ایک دو بارہ کی اگر آپ اس ریشوز رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ یہ انفرمیشن آپ کے لئے فائدہ مند ہوگی سوال کی صورت میں نیچے کومنٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک لازمی کریں شکریہ